اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالگاو انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواغت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگان مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹاپ فائی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑھا روپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بباق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں آگے بڑھیں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اس سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پی ٹیم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دی ناظرین انٹرنیشنل ٹاپ فائی نیوز میں اس وقت بڑی خبر میری نگاؤں کے سامنے غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے جہاں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں بھی مکمل طور سے غزہ میں تباہی مچی ہے اور ازرائیلی آتنک رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے ازرائیل فلسطینیوں پر افتار کے وقت میں شہری کے وقت میں بھی بمباری کر رہا ہے گولیاں برسا رہا ہے اور ابھی خبر آ رہی ہے کہ ازرائیل نے غزہ کے لیے امداد مکمل طور پر روک دی ہے اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی اونروا نے ازرائیلی اقدام کو استعال انگیش قرار دیا ہے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناگزین اونروا نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ازرائیل نے اسے قہد کے دہانے پر کھڑی شمالی غزہ کی پٹی میں امداد پہنچانے سے مستقل طور پر روک دیا ہے ایجنسی کے کمیشنر نے ایک سپلیٹ فارم پر کہا کہ سانہا ہماری آنکھوں کے سامنے آنے کے باوجود ازرائیلی حکام نے اقوامی متحدہ کو متعلق کیا ہے کہ وہ اب شمالی غزہ میں اونروا کو خوراک کے کسی قافلے کو بھیجنے پر رضا مند نہیں ہوں گے انہیں مزید یہ بھی کہا کہ ازرائیل کا یہ قدم استعال انگیز قدم ہے اور انسانوں کے بنائے ہوئے قہد کے دوران جان بچانے والی امداد میں رکاوٹ ڈالنا جان بوجھ کر انہیں موت کی نین سلانے کے مترادف ہے گزش تکل یعنی پیر کوئی ازرائیل نے کہا کہ اونروا نے بہت پہلے ہی شمالی غزہ تک امداد کی آمد میں سہولت فرام کرنے میں اپنا کردار ترک کر دیا ہے ہم امدادی تنظیموں اور اقوام متحد کے دیگر اداروں کے ساتھ مل کر شمال میں بڑی مقدار میں امداد کی فرامی کو آسان بنانے کے لئے کام کر رہے ہیں ناظرین دوسری بڑی خبر اس وقت حرمین شریفین سے آ رہی ہے پہلی بڑی خبر مسجد نبی اسلام کی چھت پر روزانہ نوے ہزار زائرین نماز ادا کر رہے ہیں مسجد نبی اسلام کی چھت پر روزانہ نبی ہزار نمازی چھت پر نماز ادا کر رہے ہیں مسجد کی چھت کو طول اور ارض تقریبا سرسٹھ ہزار مربع میٹر بنایا گیا ہے نمازی مسجد کے داخلی راستوں کے قریب لگائی گئی چوبیس سیڑھیوں کے ذریعے مسجد میں چھڑتے ہیں جس میں چھ ایکس لٹرز بھی شامل ہے جو نمازیوں کی نماز سے پہلے اور بعد میں مکمل طور پر ہموار طریقے سے نقل و حرکت میں سہولت فرام کرتے ہیں مسجد نبی اسلام کے امور کی دیکھ بھال کی جنرل اتھارتی خیراتی اور رضاکار ادارے مسجد نبی اسلام کی چھت پر روزہ داروں کے خدمت کے لئے کام کر رہے ہیں اور مسجد کی چھت کے صفائی جران سیم سے پاک کر کے افتار کے وقت سے پہلے اسے تیار کرتے ہیں اسے دھوتے ہیں مسجد کی چھت پر پانچ ہزار کالین بچھائے جاتی ہیں مسجد نبی اسلام کی چھت پر نمازیوں کے لئے بھی سزار سے زیادہ قرآن پاک کے نسخے بھی رکھے گئے ہیں مغرب کے اذان اور افتار کے بعد مسجد نبی اسلام کی چھت کی صفائی کی جاتی ہے اور عشاء اور ترابی کے نمازوں کے لئے اسے تیار کر لیا جاتا ہے اور دوسری خبر حرم مکی سے یعنی مکہ تلمکرمہ سے آ رہی ہے کہ حرم مکی میں ظاہرین کی طبی دیکھ بال کے لئے تیس ایمرجنسی فوسٹ ایڈ بیگ فرام کیے گئے ہیں آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاوے سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریزی دیوائی بینہ پریز کے آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو کا درد جوڑو کا درد گھٹیا بھائے ابھی کانٹیکٹ ناظرین تیسری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ اقوامی متحدہ میں یو این او میں جنگ بندی کی قرارداد کے باوجود ازرائیلی حملے جاری ہیں اقوام متعدہ کی سلامتی کانسل میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور ہونے کے باوجود غزہ میں جاری ازرائیل حماس تنازے میں کوئی کمی نہیں آسکی ازرائیلی فوجیوں کی غزہ پٹی میں کاروائیاں جاری ہیں خبردرسہ ادارے اے ایف پی کی ریپورٹ کے مطابق قرارداد گزشتہ روز ازرائیل کے قریبی اتحادی امریکہ کی عدم شرکت کے بعد منظور کی گئی یہ قرارداد مسلمانوں کے مقدشویں نے رمضان کے لیے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتی ہے جس کے نتیجے میں دیر پا جنگ بندی ہو سکتی ہے ازرائیل نے امریکہ کی ووٹنگ سے پریس کرنے کے عمل پر شدید رییکشن کا ادھار کیا کیونکہ ایسا کرنے سے امریکہ نے سلامتی کونسل کے دیگر چودہ ارکان کو قرارداد کو منظور کرنے کی اجازت دیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ پہلی قرارداد ہے جس میں لوائی کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے دوسرے جانب واشنٹن نے یعنی امریکہ نے اسرار کیا کہ متعدد قراردادوں کو ویٹو کرنے کے بعد امریکہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد میں عدم شرکت اس کی پولیسی میں تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے حالانکہ امریکہ نے حالیہ ہفتوں میں ازرائیل کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا ہے ازرائیل نے اپنے طرز عمل پر بین الاقوامی تنقید کے باوجود مسلسل اپنی مہم کا دفع کیا اور امریکہ کی عدم شرکت سے مشتہل ہو کر ازرائیل نے اپنے ایک وفد کا واشنٹن کا دورہ بھی منسوخ کر دیا ہے خیر خبر کا خلاصہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی قرارداد کے باوجود ازرائیلی آتنوادی حملے کر رہی ہیں مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دورہ حکیمیہ کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ ہربل سپر لے کر آیا سمراد گولڈ کٹ جو کے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے جو شرخوش میں اضافہ ہوتا ہے نسو کی کمدوری دور ہوتی ہے اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیشہ بھی دیش میں کہیں بھی تو ہمارے دیئے اس کی نمبر پر کانٹیکٹ کریں ناظرین ایک بڑی خبر اس وقت میں نگاؤں کے سامنے یروشلم سے آ رہی ہے کہ یہودیوں کے مذہبی تہوار میں ایک اسرائیلی فوجی کی پٹائی کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اسرائیل میں یہودیوں کے مذہبی تہوار میں اسرائیلی فوجی کی پٹائی کا واقعہ پیش آیا واقعی کے ویڈیو میں اسرائیلی فوجی کو دو نوجوانوں سے پٹنے کے بعد فرار ہوتے دیکھا گیا ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوجی نے اسرائیلی فوجی جو غزہ میں شدید زخمی ہوا تھا اس نے اس فوجی نے شکوا کیا کہ میں نے ان سے یعنی یہودیوں سے کہا کہ میں زخمی سپائی ہوں اس کے باوجود انہوں نے مجھے مارا متاثرہ اسرائیلی فوجی کا یہ بھی کہنا ہے کہ افسوس ہے کہ مجھے سراہے جانے کے بجائے میری تعریف کرنے کے بجائے یہودیوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے خیر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلیوں کے ساتھ تو پوری دنیا نے ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے آئیے نظر آخری بڑی خبر بھی بقاعدہ اسرائیل اور حماس کو لے کر ہی آ رہی ہے جی ہاں ایک طرف حماس یہ کہہ رہا ہے کہ حماس اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ حماس کی وجہ سے جنگ بندی مذاکرات بند گلی میں جا چکے ہیں یعنی جنگ بندی نہیں ہو پا رہی ہے دوسری طرف حماس کلیر طور سے یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی میں یا کسی بھی معاہدے تک پہنچنے میں رکاوٹ نیتن یاہو ہے اسرائیل کا وزیر آزم اسرائیل کا پی ایم نیتن یاہو کسی بھی ایگرمنٹ تک پہنچنے میں رکاوٹ بن گیا ہے ایک چل میں حماس کا ساتھ طور سے یہ کہنا ہے کہ نیتن یاہو پاگل ہو چکا ہے اور نیتن یاہو کے دماغ پر خون سوار ہو چکا ہے جنگ سوار ہو چکی ہے اور وہ معصوموں کا خون پینا چاہتا ہے تیرہ ہزار معصوموں کو تر شہید کر دیا ہے گیرہ ہزار خواتین کو شہید کیا ہے چتیس ہزار کے قریب اہل ایمان کو شہید کیا ہے اب اسرائیلی آتنگ کی نیتن یاہو کے دماغ پر جنگ سوار ہو چکی ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے اپنے ناجائز باپ امریکہ کی بھی سننے کو تیار نہیں ہے